موسیقی کہنے کو دنیا کی چوتھی طاقتور ترین آرمی مگر میدان میں ڈھیر پچھلے کچھ دنوں سے انڈیا کے اندر ایک واویلہ مچا ہوا تھا بھارت کے وزیر خارج اور وزیر دفاع کا پریس کانفرنس کرنا اور انڈیا نارمی چیف کا چینک لدہ کا دورہ یہ تمام نکل و حرکت کسی بڑے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے تھے ساتھ ہی ساتھ انڈیا نارمی چیف کا بیان کہ ہمارے سبر کو نہ عزم آیا جائے یہ حالات کی سنگینی کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہے تھے دوہزار اکیس کی سب سے بڑی خبر ہے کہ چائنہ نے ارونہ چل پر قبضہ کر کے وہاں گاؤں آباد کر لیا ہے اس خبر کی تصاویر سیٹلائٹ کی مدد سے سامنے آئی ہیں چائنہ نے ایک سو ایک گھروں پر مشتمل گھر ارونہ چل میں آباد کر لیے ہیں اگست دوہزار انیس تک یہاں پر کوئی ویلیج نہیں تھا لیکن جیسے ہی نومبر دسمبر دوہزار بیس کی سیٹلائٹ تصاویر دیکھی جائیں تو ہمیں ایک انتہائی شاندار ویلیج آباد ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس خبر کے سامنے آتے ہی بھارت میں ہر طرف موطی حکومت کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے گلوبل فائر پاور میں مسلسل پندرہ سال سے چوتھ نمبر پر رہنے والی انڈین آرمی کتنی بزدل اور کمزور ہے اس کا اندازہ ارونہ چل میں چائنہ کی طرف سے گاؤں کی تعمیر اور آباد کاری سے لگایا جا سکتا ہے یاد رہے کہ پچھلے ایک دو سال سے چائنہ اور انڈیا کی افواج کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں چائنہ نے یہ گاؤں ارونہ چل کے پانچ کلومیٹر اندر تعمیر کیا ہے اور چائنہ طبعت کے ساتھ ارونہ چل کو بھی اپنا حصہ تصور کرتا ہے اور اسے جنوبی طبعت کا درجہ دیتا ہے بھارت چائنہ کو لے سی پر روکنے میں مسلسل ناکام ہو رہا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے انڈیا پوزیشن ان علاقوں کے بارے میں مسلسل حکومت سے سوال کر رہی ہے کہ ہمارے علاقے واپس کیوں نہیں لیے گئے ابھی تک انڈیا کی جانب سے چائنہ کو احتجاجی مراسلہ بھیجا گیا ہے جس میں ان علاقوں پر چینی کنسٹرکشن کو ختم کرنے کی درخواست کی گئی ہے